ایک بڑی اممہ مجھے ایک دفعہ مل گئی میں کسی دور علاقے میں نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی تو کہنے لگی حضرت جی بتائیں اگر کسی کو ماف کرنا ہو اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ ماف کرنے کو دل کرے تو میں نے کہا اممہ جی ہی آپ نے کیا بات کر دی تو کہنے لگی میں نے نا میرے تین بیٹے ہیں سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا بفوت ہو گیا تھا تو میں بیٹوں کی خاطر بیٹھی رہی تینوں بیٹوں کو ایک دن بٹھا کے میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں مجھے کالا ہرکان ہے تو کہتے ہیں بڑے والا بیٹا کہنے لگا میرے خرچے زیادہ ہیں درمیان والا کہنے لگا اممہ جی کوئی دیسی علاج کرائیں گی تو بہتر رہیں گی تو میں نے سب سے چھوٹے والے سے پیار زیادہ کیا تھا میں نے اس کی طرف توجہ کی میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہنے لگا اممہ کماتا ہوں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ میری مجبوریاں کتنی ہیں اممہ کہتی ہے میں اٹھ کے آگئی میں نے خود انہیں بٹھایا تھا بات کی تھی پھر کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ تینوں مافی مانگنے آئے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ میں نے ماف بھی کر دیا ہے دوائی بھی لے کے دیتے ہیں اچھا علاج کرایا ہے میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں پر حضرت جی میرے دل سے بات نہیں جاتی وہ جملے نہیں جاتے وہ تینوں بیٹوں نے جو مشترکہ مجھے کہا میں نے تو جوانی بھی نے دے دی میں نے تو اپنی زندگی ساری ان کے نام کر دی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں مردنے سے پہلے انہیں ماف کر دوں وہ جو کسی ایک نے کہا تھا نا خرچے زیدہ ہیں اور جو دوسرے نے کہا تھا اممہ میری مجبوریاں بڑی تو میرے دل سے بہت نہیں جاتی میں کیسے بھلاؤں میں جب اپنا پلٹ کے چالی سال کا زمانہ دیکھتی ہوں تو وہ اور ہے اور انہوں نے ڈیڑھ منٹ لگایا ہے اور مجھے انہوں نے وہ پنجابی میں کہنے لگی ککھو اولا کرتا مجھے اتنا ہلکہ کر دیا تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں انہیں ماف کروں تو میں نے کہا ماں وظیفہ کیا بتاؤں میں ماں کا دل اللہ نے پہلے ہی بڑا نرم بنایا تو انہیں ماف کاری دینا ہے تو نے کسی نہ کسی دن راضی ہوئی جانا ہے بات خدارہ تیری زبان کا بچملہ جب تو اممہ کو کہتا ہے نا میں کتنے سیاپے کروں جب تو اببہ کو کہہ دیتا ہے کہ اببہ میں کدھر کدھر جاؤں تو یہ پتہ نہیں کہ دل کس طرح ٹوٹتے ہیں تباہیاں کتنی اترتی ہیں یہ خبر نہیں کہ وہ ایک جملہ وہ کہہ کے چلا گیا وہ ماں جس نے بڑے دکھ تیری خاطر برداشت کیے اگر سسرال سخت تھا تو تیری خاطر برداشت کیا ایک زبان کا وہ فکرہ اگر تو کنٹرول میں رکھتا اتنا بڑا قید تو نہ نہ آتا تیرے اور تیری ماں کے درمیان اتنے فاصلے اور تیرے اور تیری ماں کے درمیان فاصلہ نہیں بڑا تیری اور تیری جنت کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ